ایک شخص شرک کرتا ہے کہ اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں اس کی عمل کو شرک کہا جائے اس کی عمل کو شرک کہا جائے اور اگر وہ ظاہر و باطن اس میں ملوث ہے تو انداللہ با مشرک ہے ہم اس کی عمل کو شرک کہیں گے جب اس کی عمل کو شرک کہیں گے ہر بات اس میں آگئی اگر وہ ظاہر و باطن اس میں ملوث ہے مشرک ہے اور اگر ایسی بات نہیں ہے ہو سکتا وہ کسی بنا پر معدور ہے دیکھیں نبی علیہ السلام کے تم ہماری بن یاسر اللہ کے پیغمبر روتے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے کفار نے اتنا مارا کہ میں نے آپ کی ذات کو متعون کہہ دیا میری زبان سے رونے آپ کے بارے میں سب و شتم کہلوا دیا اور گالی زبان سے نکلوا دیا آپ کے بارے بتائیے پیغمبر علیہ السلام کو گالی دینا کفر ہے یا نہیں وہ شخص مرتد ہوا یا نہیں ہوا امار ابن یاسر اللہ کے پیغمبر کے صحابی کم از کم ظاہر یہی ہے اور ہم جیسے جلدواز لوگ ہوتے تو ان کی ذات کو بھی نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں اسی مجلس میں اللہ کی وحیہ اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ہم جانتے ہیں کہ امار کو مجبور کیا گیا اور ہم جانتے ہیں کہ امار کا دل ایمان کی محبت پر مطمئن اللہ تعالی نے ان کے ایمان کی گواہی دی تو کیوں ہم ایسا ذمہ اپنی ہاتھ میں لیں جو دائرہ اختیار ہمیں دیا ہی نہیں گیا یہ اللہ کا معاملہ اللہ کے پاس ہے اللہ تعالی جس کے عذر کو قبول کر کے اس کو معاف کر دے ہمیں اس میں کیا حرج ہے ہم کیوں مصر ہیں اس کو کافر کہنے کو یقین ہے یہ معاملہ اللہ کی صبر دے اس کو اللہ کی ذات تک رکھیں اور یہ حکم ذات پر حکم شرعی ہے حکم شرعی کے خیار اللہ کے پاس ہے ایک شخص اگر شرع کرتا ہے کلمہ کو ہے ہم کہیں گے تمہارا یہ عمل شرک ہے کتاب اور سنت کے دھرائل کی روشنی میں یہ نہیں کہیں گے تم مشرک ہو اس کا مشرک ہونا اللہ کا علم اور واقعی طرح اگر وہ ظاہر مبادر اس میں ملوث ہے تو مشرک ہو وہ سو بار ہوتا پھر ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر قابل خبول ہو شرک تو وہ کر رہے ہیں عمل ہے لیکن حقیقتاً مشرک نہ ہو ہم اس کو مشرک کہتے رہے تو یہ اللہ پر قول ہے بلا علم ہوگا یہ بھی شریف حکم ہے یہ اللہ پر قول ہے بلا علم ہوگا اس لئے اس سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی زبان کے معاملے کو بہت ہی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے رسول اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من قادلی اخیہ یا کافر فقد بابی احدہما جو شخص اپنی کسی بھائی کو کافر کہہ دے تو پھر دونوں میں سے ایک ضرور ہے جس کو کہا ہے یا تو وہ کافر ہے اللہ جانتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر تو ایسا کام ہم کیوں کریں جس کی زد میں آنے کا ہم کوئی امکان ہے اللہ کے بغمبر کے فرمان ہے ایک شخص اپنی زبان سے لعنت کا کلمہ نکالتا ہے لعنت کا کلمہ وہ گالی نکالتا ہے وہ کلمہ ہے لعنت وہ گالی زبان سے نکلتی ہے اور تیزی سے پرواز کرتی ہے آسمان کی طرف تیزی سے آسمان کی طرف جاتی ہے فرشتے اس غنیز کلمے کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر لیتے ہیں دروازے بند کر لیتے ہیں وہ تیزی سے پہنچ رہی ہے آسمان سے ٹکرا کر اسی تیزی سے نیچے آتی ہے زمین کے فرشتے زمین کے دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ منحوس کلمہ زمین میں داخل نہ ہو زمین سے ٹکرا کر اب وہ گالی پھٹک رہی ہے لعنت پھٹک رہی ہے اب کہاں جائے وہ اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی کوئی جائے استقرار نہیں ملتی اب وہ گالی سوچ دی ہے وہ لعنی سوچ دی ہے کہ جس پر مجھے بھیجا گیا ہے وہاں چلی جاؤں اس میں داخل ہو جاؤں اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہے اس میں وہ داخل ہو جائے گا اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو فرشتے وہاں سے بھی اس کو تھکرا کر دور کر دیں گے اور پھر اس گالی کا ایک ہی جائے پناہ باقی رہ جائے گا اور وہ اس کو بھیجنے والا اس گالی کو دینے والا ہے پھر وہ قیامت تک ملعون ہے اس گالی کا خود وہ شکار ہے تو ایسی بات ہم کیوں کریں جس کی ذات میں ہم خود آ سکتے ہیں اللہ پاک سے ہدایت کی توفیق کی صدا ہے باخر زبان الحمدللہ